آئی الیمار الیمار مطلب کے لاس منٹیوین اگر آخری ٹائم پہ آپ کو کرنے ہونا کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو ایک تو پاس پیپر ہے سب سے امپورٹن چیز ہے پاس پیپر سٹارٹ میشہ آپ لوگ لو ریٹینا سے ریٹینا کے اندر سب سے پہلے سڈن پینلیس لاس آفیجن اور آر ای پی دی والے جو ڈیفرینشل بنتے ہیں وہ آپ کر لو جس میں سینٹر ریٹینا آرٹری اکلویجن ہے وین اکلویجن ہے اور پھر ہم تو سسٹیمک اسوسییشن پوچھتے ہیں اور پھر آپ کی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ وین کے اندر موسلی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ریٹینا ڈیٹیجمنٹ کے اندر ریس فیکٹر کیا ہے اس کے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کی انویسٹیگیشن کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے آپٹک نیورائیٹس میں بھی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ انویسٹیگیشن میں یہاں پہ خاص طور پہ ایم آر آئی کا پوچھتے ہیں اور ڈی چیز کر سکتے ہو وہ ہے ریٹینو بلاسٹوما ریٹینو بلاسٹوما بلاسٹوما کی اس کی ٹائپس ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس اس کی انویسٹیگیشنز کے ان بہت زیادہ انپورٹن ہے اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ریٹینو بلاسٹوما یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ریٹینو بلاسٹوما کر رہے ہیں نا کنجینیٹل گلوکوما ساتھ کر لو کیونکہ ہمیشہ جب بھی ان میں سے کوئی ایک سینریو آئے گا دو ٹیفرینشلز آپ نے بنانے ہوگے کسی ایک کی آپ نے لکھنی ہوگی ٹریٹمنٹ اس میں کنجینٹل گلوکوما کی اگین انویسٹیگیشن اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہیں یہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں باقی لیگو کوریا کے تیم میں سے بہت کم کوئی چیز پوچھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ریٹینو سے آپ کرو گے ڈائیبیٹک ریٹینو پیتی یہ سلو گریجول لاس آفیجن ہوتا ہے دائیبیٹک ریٹینو پیتی کی ایک تو سٹیج وائز جو ہے نا سائنز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں بیک راؤنڈ اور اس کے حساب سے پھر اس کی ڈائیگنوزز ڈائیگنوزز کے اندر ہمارے پاس انویسٹیگیشن اور سائنس سمٹمز دونوں آ جاتی ہیں سائنس بھی جس میں اور افتیلمالوجیکل فائنڈنگ ڈائیگنوزز آ جاتی ہیں پھر آپ نے اس کے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے جی ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد ایک چیز پوچھیں سکریننگ پروٹیکول کیا ہے سکریننگ پروٹیکول آف ڈائیبیٹک ریٹینو پیتی تو یہ چیز بھی آپ کو ڈائیبیٹک ریٹینو پیتی سے آ جائے گی یہاں سے آپ کا ریٹینا سے موسٹلی زیادہ کوسٹن اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو اسی ریٹینا سے ہی آتے ہیں اب ریٹینا کے بعد اگر آپ جو سیکنڈ امپورٹنٹ ٹیم ہے وہ ہے آپ کا ریڈ آئی جس سے آپ کو ہمیشہ سوال آتے ہیں اب ریٹ آئی کے اندر سب سے پہلے تو ایکیوٹ کنجسٹیف گلوکوما کرو ٹھیک ہے ایکیوٹ کنجسٹیف گلوکوما کی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ is most important for ایکیوٹ کنجسٹیف گلوکوما اس کے بعد ڈیفرینشل ہیں ٹھیک ہے اس کے سائنس بھی آپ کو پتا ہونے چاہی ہیں لیکن وہ ڈیفرینشل اور ٹریٹمنٹ یہ میں لیے آپ کی ایکیوٹ کنجسٹیف گلوکوما کی قویسٹن ہوتا ہے پھر اسی ریڈ آئی کے اندر آپ پھر کرو گے ایکیوٹ آئیرائیڈو سائیکلائٹس ایکیوٹ آئیرائیڈو سائیکلائٹس کے ایک تو ایمپورنٹ سائنس جو ہیں وہ کرنے اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہے اور انویسٹیگیشنز اس کی انویسٹیگیشنز بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو کیا سے دیفرینشیٹ کرتے ہو آپ ایکیوٹ کنجسٹیف گلوکوما سے اگر نہ کرو تو کیا آپ کی کنجسٹی ہو سکتی یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں پھر ایکیوٹ آئیرائیڈو سائیکلائٹس کے بعد ہمارے پاس ریڈ آئی میں آپ کے پاس ایک اینڈ آف تلمائٹس ہے یہ موسلی جو ہے نا اینڈ آف تلمائٹس یہ آپ کو پوسٹ کیٹریک کنجسٹ کے طور پر یہ سینیریو آ جاتا ہے کیٹریک کے بعد پیشنٹ کو جو ہے ریڈ آئی ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کو ریڈ آئی میں پھر آپ کے پاس ریڈ آئی کی کورنیا والا آجاتا ہے چپٹر جب آپ کورنیا میں سے پھر آپ ایزا ریڈ آئی کون سی کرو گے بیکٹیریل کورنیل آلسر اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے کیسے آپ اس کو ڈائیگنوز کرتے ہو پھر ٹریٹ کیسے کرتے ہو انویسٹیگیشن ٹریٹمنٹ کامپلیکیشن کیا ہے اس کی یہ تین چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں بیکٹیریل کورنیل آلسر میں پھر فنگل کی انویسٹیگیشن اور اس کی ٹریٹمنٹ پھر ایکن تھمیبہ کراتیس اس کی انویسٹیگیشن اور اس کی ٹریٹمنٹ جو وائرل کراتیس ہے یہ آپ بے شک ریڈ دے دو اس کو کیونکہ اس سے اکثر ایسی کیوں کم ہی آتا ہے لیکن اگر آ جائے تو ہے تو ایک تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے میلی ٹریٹمنٹ پوچھی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ریڈ آئی کے علاوہ کورنیا سے اور ایک ٹوپک کرنا ہے وہ ہے آپ کا کریٹو کونس تو یہ آپ کو کورنیا سے تقریباً اینڈ پہ ریویزن میں آپ کو یہ ٹوپک پتا ہونے چاہیے پھر کورنیا کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے کنجکٹائیوہ آپ کنجکٹائیوہ کے اندر ہمارے پاس کنجکٹوائیٹس ہے تو اگر ساری چھوڑ بھی دو تو اللرجک کنجکٹوائیٹس آپ نے لازمی کرنی ہے اور اللرجک کے اندر ورنل کریٹو کنجکٹوائیٹس اور اس کے ڈیفرنشل آپ نے لازمی کرنی ہے دوسری جو اس کے اندر ڈیز آپ نے لازمی کرنی ہے وہ ہے ٹریکوما ٹریکوما کمیونٹی میڈیسن کا بھی ٹوپک ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے اس کی سٹیج وائز اور ساری ٹریٹمنٹ اور اس کی سیف سٹریٹیجی ساری انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ اور چونکہ کمیونٹی کا تو اس کی پریونشن بھی آپ کو آنی چاہیے پلس اس کے سٹیجز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹریکوما ٹریکوما لازمی کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی کافی حل ہو جائے گی پھر اسی کنجکٹوائیٹس کے اندر ایک اور ٹوپک آپ کو ملے گا ویٹامین اے ویٹامین اے کی ایک تو ڈیو ایچو کلاسیفکیشن کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کی جو ڈیفیشنسی اس کو آپ ٹریٹ کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے پریونشن آپ کی کیا ہے اور اوکولر مینیفیسٹیشن وہ تو ڈیو ایچو کلاسیفکیشن بجیں گی اور ایکسٹرا اوکولر مینیفیسٹیشن یہ والا جو ٹوپک ہے نا ویٹامین اے کے اندر اس میں سے مسلی یہ والے کوئیسن آپ نے لازمی کور کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد کنجکٹائیوہ سے بس ایک اور ٹوپک آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے وہ ہے ٹریجیم ٹریجیم سے اکثر کوئیسن آتا ہے اس کی ٹائپس اس کے ٹریٹمنٹ یہ دو چیزیں اس کی پوچھی ہوتی ہیں اور سٹیجز اس کے ہوتے ہیں سٹیجز ٹائپس سٹیجز اور ٹریجیم آ جاتا ہے کنجکٹائیوہ کورنیا اور آپ کا یوویل ٹریک اور ریٹینا یہاں سے ان میں سے یہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا جو ایک اور ہے جہاں سے سوال اکثر آتا ہے وہ ہے لیکریمل سسٹم لیکریمل سسٹم سے موسلی یا تو ایکیوٹ یا کرونک یہ اس کی ڈیک رائیو سے سٹائٹس یہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کنجینٹل نیزو لیکریمل ڈکٹ آبسٹرکشن یہ دو ٹوپکس ہیں نا ان کی انویسٹیگیشن ہے اور ٹریٹمنٹ ہے اور ان کے ڈیفرینشل ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں ڈیفرینشل ڈیڈیز انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ یہ آپ نے کرنی ہے جب آپ کنجینٹل نیزو لیکریمل ڈکٹ آبسٹرکشن کرو اس کے ساتھ آپ نے کنجینٹل گلوکوما چونکہ یہ اس کا ایک ایک امپورٹنڈ ڈیفرینشل ڈیگنوزز ہے تو یہ آپ نے کنجینٹل گلوکوما جیسے ریٹینو بلاسٹومو اور کنجینٹل کیٹرک کو آپ اس میں کرنا ہے کنجینٹل نیزو لیکریمل ڈکٹ آبسٹرکشن اور کنجینٹل گلوکوما جو کہ گلوکوما کا ٹاپک ہے وہاں سے آپ نے اس کو ساتھ میں کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسی لیکریمل سے موسلی ایک سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ایپی فورا کا جو کیس ہے نا جنرلائز ایپی فورا کا تو اس کو آپ کیسے اپروچ کرتے ہو ٹھیک ہے اپروچ ٹو دا ایپی فورا یہ موسلی ایسی کیوں ہوتا ہے ایپی فورا کے اندر آپ نے سمپل اس کی ہسٹری کے اندر کیا دیکھو کہ سائن کیا دیکھو کہ انویسٹیگیشن کیا کراؤ گے یہ آپ کی اس کی اپروچ ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھے لکھنی ہے کہ ہاو ویل یو اپروچ تا کیس آف ایپی فورا لیکری مل سسٹم کے بعد اب ہمارے پاس آپ کا ریڈ آئی لیکری مل سسٹم ہو جائے گا سکلیرا کے اندر سے آپ بے شک کچھ بھی نہ کرو ہے وہ آپ کی قسمت تک ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن موسلی آپ کی ایپورٹنٹ یہی ہے آپٹیک ناف کے اندر سے ایک تو آپٹیک نیورائٹس آپ نے کرنی ہے پیپل ایڈیما آپ بے شک دیکھ جاؤ پیپل ایڈیما اور آپٹیک نیورائٹس کو آپ نے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جس ٹاپک میں سے آئے گا وہ ہے اور بیٹ اور اس کی انجریز اور بیٹ کے اندر سے آپ نے ایک تو اور بیٹل سیلولائٹس کرنی ہے اس کی ڈیفرنشلز انویسٹیگیشنز اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ یہ تین چیزیں آپ کو موسلی آنی چاہیے پھر اور بیٹل سیلولائٹس کے بعد آ جاتی ہے تھائیروڈائی ڈیزیز اگین اس کے ڈیفرنشلز انویسٹیگیشنز اینڈ ٹریٹمنٹ موسلی یہی ہے اور کامپلیکیشن اگر ٹریٹ نہ کریں تو کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کامپلیکیشن جس میں بھی ملے آپ کو تھوڑی بہت ایک ایٹلیسٹ آپ نے یاد رکھنی ہے اس طرح بیکٹیریا کولینل سر میں کرنی ہے آپ نے اس کے بعد جو انجریز ہیں نا انجریز کے اندر ایک تو کیمیکل انجریز امپورٹن ہے ٹھیک ہے کیمیکل انجریز ان کے اندر آپ نے ایک تو اس کی گریڈنگ سسٹم کیا ہے کیمیکل انجریز کا اور آپ نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے جب مینجمنٹ کی بات آئے تو پھر وہ تھوڑا سا لیند تھی آپ نے کر کے لکھنا ہے پھر اس کے بعد انجریز کے اندر ایک بلو آوٹ فریکچر ہے بلو آوٹ فریکچر آپ نے بلو آوٹ فریکچر کو لازمی دیکھنا ہے اوکولر انجریز کے اندر اور پھر ہائی فیما ہائی فیما یہ تین ٹاپکس آپ نے اوکولر ٹراما یا انجریز سے کرتے ہیں اور اوربٹ سے آپ نے اوربٹل سیلولائٹس اس کے ڈیفرینشل اور تھائیرویڈ آئی ڈیزیز اور اس کی ساری چیزیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایررز آف ریفریکشن ایرز آف ریفریکشن بہت ایزی سی ٹاپک ہے آپ نے صرف مایوپیا ہائیپر میٹروپیا کو سب سے پہلے تو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے مایوپیا اور ہائیپر کو اچھا مایوپیا ہائیپر میٹروپیا کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ تو بہت آسان سی ہے ٹھیک ہے آپ انویسٹی کیسے کرتے ہو پلس اس میں ایک ہوتا ہے کہ اگر نہ ٹریٹ کریں تو کامپلیکشن کیا ہیں اور ٹریٹمنٹ پوچھا تھا کہ گلاسی یا کانٹیک لینز کے علاوہ اور کیا آپ کے پاس اپشن ہے کامپلیکشن یہ اکثر پوچھی جاتی ہیں ان کیس اف مایوپیا سیم فار ہائیپر میٹروپیا پریس بایوپیا یہ ایکچلی ہے تو ڈیفیکلڈ آپک ہے اگر آپ اس کی کریکشن میں چلے جاؤ مینلی بس آپ اس کی ٹائپس دیکھ لو اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا انویسٹیگیشن تقریباً ان کی سیم ہی ہوتی ہیں لیکن مایوپیا کی یہ چھوٹا سا ٹوپک ہے آپ اس کو کر لو تو زیادہ اچھا ہے سکوینٹ ٹوٹلی کنسیپٹول ٹوپک ہے ٹھیک ہے اگر آپ اے ٹوزی اس کو پڑھو تو تب آپ کو فائدہ ہے ورنہ بیج میں سے اٹھا کے اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی ہے سکوینٹ کے سب سے پہلے امپورٹن کچھ سائنز ہیں جو پیرالیٹک اور نان پیرالیٹک کو ڈیفنیشیٹ کرتے ہیں وہ سائن آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ جو بھی سکوینٹ کا کیس ہوگا اس کو کیسے آپ اپروچ کرتے ہو اس کی انویسٹیگیشن کیسے کراتے ہو اور دن آپ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہو سیم فار نان پیرالیٹک سکوینٹ سائنز کون سے ڈیفنیشیٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن اگر سکوینٹ سارا کر سکتے ہو تو وہ تو زیادہ اچھی بات ہے سکوینٹ کے بعد اب آپ کے جو بچیں گے وہ مائنر ٹاپکس ہوں گے اب مائنر ٹاپک میں آپ کے پاس ہے آئی لیڈ آئی لیڈ بے شک پورا ہی چھوڑ دو کیونکہ ہمارے موڈیولر سسٹم اس سے کم ہی پوچھتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پلیزیون موڈیولر کو دیکھ جاؤ میبی اس طرح آ بھی جائے سو سیکنڈ ہرڈیولرم ٹھیک ہے ہرڈیولر کے بعد آپ نے پروپٹوسیس پروپٹوسیس یا پروپٹوسیس زیادہ ویسے تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بلیف رائٹس خیر ہم لوگ تو نہیں کرتے تھے ان میں سے لیکن یہ پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ان کو دیکھ لو لیکن یہ سب سے آپ نے اس کو انٹ پہ کرنا ہے اور پاس پیپر کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے تو جس طرح بتایا سب سے امپورٹنٹ ہے جی آپ کا ریٹینا تو آپ کی اگر قسمت اچھی ہوئی تو بہت سارے سوال اسی سے آل ہو جائیں گے پھر آپ نے ریڈ آئی والے ٹاپک کرنے ٹھیک ہے اچھا دو بلکل ہم نے چھوڑ دیئے ایک ہے گلوکوما اور دوسرا ہے کیٹریکٹ جو رہا گئے تھے گلوکوما میں ایکیوٹ کنجسٹف گلوکوما تو ریڈ آئی کے ٹھیک Thiem کے اندر ہو جاتا ہے نا اس کے علاوہ اپنے پرائمری اوپن اینگل گلوکوما ٹھیک ہے اس کی ڈیفرینشل crianças آپ نے بنانی ہے اور ایک ڈیفریزشل آپ نے ا غیرنک اینگل گلوکوما کے ساتھ آپ نے پرائمری اوپن گلوکوما کو ٹھیک سے پڑھنا ہے کہ اس کی میڈیکال ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے اور انویسٹیکشن کیا ہے اس کے لیے کہ ایک ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ کے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں وہ فنڈوسکوپی ہے، ٹونومیٹری ہے، گونیوسکوپی ہے یہ صرف آپ کو اٹلیس تھوڑا سینکاورویو پتہ ہونا چاہیے یہ گلوکومہ کے اندرہ سکینڈری گلوکومہ سے ایم سی کیوز آتے ہیں وہ اس سے نہیں آتے زیادہ ایکیوٹ کنجسٹر گلوکومہ ریڈ آئی میں چلا جائے گا کنجینیٹل گلوکومہ جو ہے وہ نیزولیکریمل ڈکٹ آبسٹرکشن کے ساتھ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اب بچ جاتا ہے کیٹریکٹ کیٹریکٹ سے اگر سوال آئے تو گلوکومہ سے نہیں آتا گلوکومہ سے ہے تو کیٹریکٹ سے نہیں آتا کیٹریکٹ کے اندر آپ نے تھیوری پوری پڑھنی ہے یا نہیں اس کا تو آپ کو بتاؤ گا پہلے اس کی پیتو جنیسز میں ایک لکھا ہوا ہے میوپک شفٹ اور ہائپر میٹروپک شفٹ میوپک شفٹ ہائپر میٹروپک شفٹ ایک تو یہ دو چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ کیا ہے آپ کو کیٹریکٹ کے کیس آ جاتا ہے تو موسیلی اس کے دیفرینشل نہیں پوچھے جاتے ہیں اس کی سرجیکل ٹریٹمیٹ اپشن پوچھے جاتے ہیں سرجیکل ٹریٹمیٹ اپشن سرجیکل ٹریٹمیٹ اپشنز کیا ہے اس میں سے بیکس آپ کے پاس کون سا ای سی سی پی کراتے ہیں ایکسٹر کیٹریکٹ ایکسٹرکشن ای سی سی ای ٹھیک ہے پھر سرجریز کے آپ کو ڈیٹیل نہیں پتا ہونے چاہیے کیا کیا ہے لیکن آپ کے پاس یہ پتا ہونے چاہیے کہ موسیلی جنرلی سٹیپس کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے اور جب آپ کیٹریکٹ کی سرجیکل کرتے ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے اس سے پہلے پری اپریٹیو ویجول ایویویشن کہ بیفور کیٹریکٹ جو ہے آپ ویجول اسیسمنٹ کرتے ہو کہ ویجن اس کی ریسٹور ہوگی نہیں یہ ایک ٹاپک بنا ہوگا ہے یہ پورا ہے ایسا چیسی کیو آتا ہے کہ پری اپریٹیو آپ کیسے اس کو اسیس کروگے اسٹیٹس کو اور اس میں ایک ہے جو انٹر اکلر لینز ایمپلانٹ کرنے کے لیے بائیو میٹری کرتے ہیں بائیو میٹری تو بائیو میٹری کیا ہے اور پری اپریٹیو ایویویشن کیا ہے یہ آپ کو ایک کوئیسن ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ جب لینز ایمپلانٹ کر لیتے ہو تو لینز ایمپلانٹ کرنے کے آئیویل انٹر اکلر لینز کے ادھر اس کے ایڈوامٹیجز کیا ہیں بینیفیٹس کیا ہیں آپ کو انٹر اکلر لینز لگانے کے ادھر کسی دوسری چیز کی اوپر پھر ہمارے پاس ہوتی ہے کیٹریک جو سرجری ہوتی ہے اس کی کمپلیکیشن پوچھی جاتی ہے موسٹی لیٹ جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں لیٹ کمپلیکیشن جس میں موسٹ ان کے نام پتہ نہیں اور جس میں ایک ہے آفٹر کیٹریکٹ ٹھیک ہے موسٹ اپورٹنٹ جو لیٹ کمپلیکیشن ہے وہ ہے آفٹر کیٹریکٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایشنک پالز ویڈا سارا ایک تو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور جو ارلی یا امیڈیر کمپلیکیشن ہوتی ہے یا انٹرمیڈیر کمپلیکیشن جس میں انڈ آفتر مائٹس جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا انڈ آفتر مائٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس طرح کیٹریکٹ آپ کا سینیریو ہو جاتا ہے پھر ایک انڈ پہ ایک توپیال انٹس ہیں اور وہ سارے جو ٹوپکس ہیں اس میں سے موسٹ ایم سی